اگر مبشر زیدی میں کراچی سے آپ سے شروع کر سکوں آپ کال میں کوئی خطرات آپ کو نظر آتے ہیں دو مارچ کے سینٹ کے انتخابات کو روکنے کے لیے اور اگر ہیں تو کیا ان کے پاس حربے کیا ہوں گے دیکھیں خطرات تو ایک کے بعد ایک جو ہے وہ سامنے آتے ہی جا رہے ہیں اس فیضاباد کا دھرنا تھا اب یہ قادری صاحب والی جو شروع ہوئی ہے کانٹوورسی لیکن میرا یہ خیال ہے کہ سب سے بڑا خطرہ اس وقت ہوگا جب میاں صاحب کو احتساب عدالت کی جانب سے یا تو ان کی کنوکشن ہوگی یا ان کو بری کیا جائے گا جنوری میں یا فروری کے اندر یہ چیز ہو جائے گی تو وہ ڈیٹرمن بہت حد تک کرے گی بہرحال نون لی کی قیادت جو ہے وہ اس بات پر تیار ہے کہ اگر وہ ان کو جیل بھی ہوتی ہے تو وہ جیل جائیں گے اور دائرہ سمپتی ووٹ ہے ان کا خیال وہ لیں گے لیکن جو پارٹی کا موقف ہے وہ بھی ساری چیز کو اتنی ہی کوشس لی دیکھ رہے ہیں جتنے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ان کا بھی خیال یہ ہے کہ مارچ تک ابھی بہت وقت پڑا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اور ہمارے ہاں آپ کو پتا ہے عبوری حکومت کے لیے جو ہے کوشش وہی زیادہ کرتے ہیں جن کو سیاست کے علاوہ بھی کچھ چیزوں پر عبور ہوتا ہے اور اس وقت جس طرح سے سیاست چل رہی ہے نون لیگ کا مسئلہ یہ ہے کہ انہیں کسی بھی طرح سینٹ کے انتخابات تک پہنچنا ہے اور وہ اس کے لیے کوئی بھی کمپرومائز کریں گے فیضاباد میں جو معاہدہ ہوا جس کے بارے میں سب نے کہا کہ ریاست نے جو ہے سرینڈر کیا ہے ایک چھوٹے سے کراؤٹ کے سامنے اس پر بھی وہ راضی ہو گئے پھر میری اطلاعات کے مطابق انہیں یہ بھی کہا گیا کہ آپ اون کریں اس چیز کو کہ جناب یہ معاہدہ آپ کی سپرویجن میں ہوا ہے اور فوج نے ایک سیکنڈری کردار ادا کیا ہے بارال اس پر وہ نہیں مانے ہیں اور اس پر بھی کچھ تناؤں کیسی کیفیت ہے لیکن میرے خیال میں جو دیٹرمنیشن ہوگی وہ نواز شریف کی کنوکشن کے اوپر ہوگی یا جو اتصاب عدالت کا فیصلہ کنوکشن یا ان کی اگزونریشن جو بھی ہوتی ہے اس پر بہت ڈیپینڈ کرے گا